اسلام علیکم ایبریون میں ہوں سبیا سردار ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل یہاں پر ٹھیک ٹاک ہوں ٹائٹل پڑ کر تو آپ کو سمجھ میں آہی گئے ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے تو کوئی ہفتے سے دیکھ رہی تھی اس فریج کو کہ مجھے صاف کرنا ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا اور تو آج مجھے ٹائم ملا ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس کی صفائی کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ مل کے صفائی کرتے ہیں آپ سب بھی میری یہ صفائیاں دیکھیں گے اچھا ویسے اس فریج کو صاف کرنا بہت ہی حسان ہے یہ جو ہے نا فرسٹ فریج ہے جس کو صاف کرنا انتہائی حسان ہے بس آپ نے سوچ آف کیا اور شروع ہو گئے مرنہ جو باقی نارمل فریج ہوتے ہیں اس میں برف جمی بھی ہوتی ہے تو آپ نے پہلے سوچ آف کیا پھر آپ بیٹھے ہیں کہ برف تھوڑی گلے گی پھر ہم صاف کریں گے تو یہاں پر یہ والا مسئلہ نہیں تھا کہ میں نے فٹا فٹ سے اپنا کام سٹارٹ کر دیا بس سوچ آف کر کے جب بھی آپ نے کام کرنا ہے کچھ اس طرح کے جس سے بجلی کنیکٹڈ ہوتی ہے تو بہت دھیان سے کرنا ہے خاص طور پر چپل پہن کر اور کوشش کریں کہ سوچ آف ہی کر کے کریں بہت سے لوگ بڑے کوئی شیر بن رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم کر لیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو پھر پتہ چلتا ہے ان کو بعد میں تو ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے تو یہاں پر میں نے چپل وغیرہ پہنی ہوئی تھی اچھے سے پلاسٹک والی اور سوچ بھی آف تھا اور اب میں لگی ہوں صفائیہ کرنے میں تو ساری چیزیں میں نے پہلے آرام سے ایک ایک کر کے ساری بہار نکال لیں اور اس کے بعد پھر میں نے صحیح سے اچھے سے اندر سے صفائی کی ہے فریج کی اچھا ہم لوگ جو ہے فریج میں زیادہ اوپر والے فریج میں کچھ خاص رکھتے نہیں ہیں پانی وغیرہ اور چھوٹے موٹی کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیتے ہیں باقی کا جو مین سمانہ ہے ہمارا گوش وغیرہ وہ نیچے کے فریج میں ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارا گران فلور ہے ہمارا فریج ماں ہوتے تو ہم وہاں پہ رکھتے ہیں زیادہ تو اس لئے بھی مجھے اس کو صاف کرنے میں زیادہ محنت درکار نہیں ہوئی فٹا فٹ سے میرا کام ہو گیا اور اگر اس کے اندر گوش ہوتا اوہو تو پھر وہ صاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا یہ جو میں آج فریج کی صفائیہ اتنے جوش و خروش سے کر رہی ہوں آپ کو لگ رہا تو ہوگا کہ میں بہت فریج صاف کرتی ہی آئی ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ فریج صاف کر رہی ہوں یہ جو فریج کے صفائیوں کے کام ہے اور بڑی بڑی چیزوں کی صفائیوں کے کام ہے یہ میری امی ہی کرتی ہے تو شادی سے پہلے کبھی امی نے کرنے ہی نہیں دیا تو سمجھ ہی نیادہ تک کرنا کیسے تو وہ ہی ان چیزوں کو دیکھتی ہیں اور وہ ہی صاف کرتی ہیں اور وہ بہت احتیاط سے صاف کرتی ہیں تو جب میں نے پہلے دفعہ صاف کیا تو مجھے تھوڑی الجن تو آ رہی تھی لیکن میں نے کہا نہیں کرنا تو ہے ہی تو کری لیتے آج بسم اللہ کر کے ہم نے یہ کام کری لیا شادی بہت پہلے دفعہ اور میری شادی کو ہوئے تھے دو سال تب میں نے یہ صاف کیا تھا کیونکہ اپر والا فریج صاف کرنا ہی نہیں پڑتا سوچیں مطلب دو سال میں مجھے پہلے دفعہ صاف کرنا پڑا یہ اتنا صاف رہتا ہے تو بس یہاں پر سارے کام میری ہو چکے ہیں الحمدللہ ساری سیٹنگ ہو چکے ہیں ساری صفائیاں ہو چکے ہیں اور جو بھی فالتوں کا سمان تھا فریج کے اندر رکھا جو یوز نہیں ہو رہا تھا تو وہ میں نے سب ڈسکارٹ کر دیا ہے اور باقی جو کام کی جیزتی بس وہی رکھی ہیں تو بہت مختصر چیزیں بچیں ہیں فریج کے اندر بچے ہی کچھ بھی نہیں ہے اور میں جو ہوں ٹرائی پورٹر فریج میں لازمی رکھتی ہوں کیونکہ یہاں پر باہر رکھنے سے چونٹیاں ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کیوں تو جب بھی مجھے اپنے بیٹے کو پھلانا ہوتا ہے تو میں تھوڑی دیر پہلے اس کو نکال کے رکھ دیتی ہوں روم ٹمپریچر پہ آتا ہے تو پھر میں اس کو پھلا دیتی ہوں بعد میں اور پھر واپس فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ چونٹیاں نہ آئیں اور بس یہاں صفائی وغیرہ کرنے کے بعد فریج کی میں نے اپنے آپ کو بھی چمکایا تیار شیار ہو کے میں چلی گئے کچن میں تو مجھے آج بنانا تھا ہلوہ اور وہ بھی آٹے کا مطلب میں نے اتنی ویڈیو دیکھی ہیں پہلے یوٹیوب پہ کے لوگ اتنا آٹے کا ہلوہ بنا رہے ہیں تو مجھے بھی ہوا کہ یہ بنتا کیسے اور لگتا کیسے تو مجھے کھانے کا بڑا وہ تھا کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا لگتا ہے آٹے کا ہلوہ میں نے جو ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ میں بالکل اس کے مطابقی بنا رہی تھی یہاں پر وہی میں نے سارے میجرمنٹ کی تھی جو اس ویڈیو میں بتائے گئے تھے لیکن یہاں پر میں نے آٹا چکی کا لیا تھا یعنی جو لال آٹا ہوتا ہے وہ وہ لیا تھا کیونکہ آٹا تو پھر یہ لال والا ہی ہوتا ہے وائٹ والا تو پھر میدہ ہی ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے وہ والا اسکپ کر کے اس پہ میں نے ٹرائی کیا تھا اور میرے خیال ہے جن کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے بھی چکی کا ہی آٹا لیا تھا یہاں پر ایک کپ آٹا ایک کپ دودھ تھوڑی سی چینی گھی اور الائچی اور اب کرنا یہ ہے کہ کڑائی میں بلکل چھوگی کڑائی میں آٹا ڈال کے اس کو بس بھوننا ہے اتنا کہ جو آٹے کا رنگی وہ بلکل چینج ہو جائے مطلب تھوڑا سا نا لائٹ لائٹ براؤن سا ہو جائے اتنا کرنا ہے اور کیونکہ میں جو ہم زندگی میں پہلی دفعہ یہ آٹے کا حلوہ بنا رہی تھی تو مجھے بلکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کتنا میں اس کو بھونوں تو میں نے اس کی خوشبو آنے تک کا ویٹ کیا تھا کہ جب اس کے اندر سے خوشبو آنے لگ جائے تو سمجھنے کے آٹا بھوننے لگ گیا ہے ویسے میں نے اپنے چینل پہ بہت کم ہی کوئی بھی میٹھے کی ریسپی ڈالی ہے مجھے جتنا میٹھا پسند ہے تو اس حساب سے تو میری ڈیلی بیسز پہ ڈلنی چاہیے میٹھے کی ریسپی لیکن میں نہیں ڈالتی اور میں بناتی بھی کم ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے تو میری husband مجھے کھانے ہی نہیں دیتے میٹھا تو جیسی میں میٹھا کھاتی ہوں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اسی لئے میٹھا بنتا بھی کم ہے اور ملتا بھی کم ہے اور اگر میٹھا بن جائے تو اس میں میٹھا ڈلتا بھی کم ہے مطلب چینی بھی ان کو کم ہی چاہیے اور میری اس حساب میں کوئی بھی بہت تیز میٹھا نہیں کھاتا تو اسی لئے ہر چیز میں بہت کم چینی ڈلتی ہے جتنی میں نے چینی اس حلوے کے لئے رکھی ہے اس سے ڈبل میں نے ڈالنی تھی اگر میں اپنے حساب سے ڈالتی لیکن سب کے حساب سے میں نے بنانا تھا تو اس لئے میں نے کم رکھا اور اب جب آٹا بن گیا تو یہ شاید آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آرہا ہوگا کہ یہ تھوڑا پنک پنک سا لگ رہا ہے ہلکا سا براؤن اور پنک ٹائپ کلر تو پھر بیش میں تھوڑی جگہ بنا کے اسی میں میں نے گھی ڈال کے الائچی توڑ کے ڈال کے اسی میں ہی سب کچھ بھون لیا اب میں نے کیا کرنا تھا کہ کیا میں آٹے کو الگ برطن میں نکالتی پھر میں گھی کو پکاتی اس لئے میں نے یہ سب کچھ کر دیا ایک ساتھی اور اس سے بہت آسانی سے بھی ہو گیا ورنہ وہ چیزیں الگ نکالو پھر واپس لالو تو وہ بڑا گڑھ بڑھ ہو جاتی اور بہت گند مچ جاتا ہے تو اس طرح صحیح ہے اور اس کو بھوننے میں مجھے کوئی دس منٹ لگئے تھے تقریباً کی خوشبو آئی تھی لیکن جو میں نے پہلے آٹا بھونا تھا اس کو بھوننے کے لئے مجھے کوئی آدھا گھنٹا لگ گیا تھا آٹے کو بھوننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر حلوہ بنانا تو آسانی ہوتا ہے اگر بھونا وہ آٹا آپ کو مل جائے خیر یہاں پر جب دس منٹ تک میں نے اس کو پکایا جب خوشبو آئنے لگی اچھی سی مزیدار سی حلوے کی تو اس کے اندر پھر میں نے جو ایک کپ دو تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا اور مکس کر دی گئی اور آپ یہ دیکھیں جو جتنا بچا تھا ان میں میں نے سارا ڈالا تو وہ کچھ اس تنکہ ہو گیا اور بس بلکل لاش میں نے یہاں پر کشمش ڈالی تھوڑی سی زیادہ نہیں ڈالی تھی اور باقی ڈرائی فروڈ کسی کو اتنے خاص پسان نہیں تو میں نے بس کشمش ڈالی تھی اور بس اس کو اچھے سے میں نے پکا لیا اور یہاں پر حلوہ ریڈی ہو گیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب پورا حلوہ ریڈی ہو گیا تو میں نے سرف کرتے ہوئے ویڈیو ہی نہیں بنائی اور جلدی سے حلوہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ میں نے بہت کم بنایا تھا اور سب نے فٹا فٹی کھا لیا تھا آپ سب لوگ بھی حلوہ ضرور ٹرائے کیجئے گا سب کو بہت زیادہ پسند آگا بس تھوڑی سی محنت ہے لیکن بنے گا بہت اچھا بس یہی پر میں اپنا ولوگ کروں گی انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا فی امان اللہ